کہ امت کا درد رکھنے والے غم کھانے والے پاکہ کرنے والے چوکھی روٹی کھا کر پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر گزر کرنے والے لیکن اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے علماء مقصود ہوتے چلے جا رہے ہیں آج کے وقت کا تب سے بڑا یہ علمیہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ دین کا وہ سارا میدان دین کا وہ سارا میدان خالی ہوتا نظر آتا ہے جس میدان میں علماء کی